پیش ہے مسافر کی ڈائیری مسافر کا نام ہے خواجہ احمد عباس 28 جون 1938 کے دن 24 سال کے خواجہ احمد عباس بمبئی کے بلات پیر سے پڑی مشکلوں کے بعد جہاز میں سوار ہوئے سفر سے ٹھیک ایک دن پہلے جا کر پاسپورٹ ملا اور پھر لمبے سفر کی تیاری، تھکن اور بیچینی بھی کم نہیں تھی جہاز کے ڈاکٹر نے میڈیکل چیک اپ کیا تو پایا انہیں بخار ہے بڑی ہیل حجت کے بعد اس شرط پر انہیں جہاز میں سوار ہونے دیا کہ جب تک بلکل ٹھیک نہیں ہوتے جہاز کے اسپتال میں ہی رہنا پڑے گا سبح پہلا دن جہاز کے اسپتال میں کٹا آج سنیں مسافر کی ڈائیری کا دوسرا اپیسوڈ ڈائیری خواجہ احمد دباس کی اور آواز پرویس عالم کی دوسرے دن صبح کو اٹھا تو بھوک اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی ڈاکٹر نے ناشتی کی اجازت دے دی اور میں نے ڈٹ کر کھایا آج صبح میرے ہندوستانی ساتھی کا بخار بھی اتر گیا وہ بیچارہ اب تک سخت پریشان تھا کہ کہیں کولمبو پر نہ اتر دیا جائے آج اس کے چہرے پر کچھ رونق آئی اس سے باتیں کرنے سے معلوم ہوا کہ نہ صرف وہ بلکہ اس جہاز پر بہت سے ہندوستانی تاجر ہیں جو جا پان جا رہے ہیں جون اور جولائی میں یہ لوگ جاتے ہیں جاڑے کے لیے سامان لانے یہ تاجر مشرقی افریقہ میں بھی کافی عرصے رہا ہے مہاں کے حالات بیان کرتا رہا کہ مہاں ہندوستانیوں اور دوسرے کالے آدمیوں پر کتنا ظلم ہوتا ہے ہم جس جہاز پر ہیں یہ اطالبی کمپنی کا جہاز کونتے بردے ہے جو سویس کے راستے اٹلی سے آیا ہے اور اب کولمبو ہونگ کونگ ہوتا ہوا شنگھائی جا رہا ہے اس کا وزن بیس ہزار ٹن ہے جو ایک اچھے اوسط درجے کے جہاز کا وزن ہوتا ہے زیادہ تر مسافر ہونگ کونگ پر اتر جائیں گے سندھی تاجر اور دوسرے ہندوستانی بھی سب ہونگ کونگ سے جاپان کے لیے دوسری جہاز پر روانہ ہوگی شنگھائی کوئی نہیں جانا چاہتا جنگ کی وجہ سے سب ڈرے ہوئے ہیں آج ڈاکٹر پھر کئی بار آیا اس کی شکل بلکل مسولینی کی طرح ہے مگر زیادہ خوف ناکات بھی نہیں ہے اب کیونکہ ٹائ فائٹ کا خطرہ نہیں رہا اس لیے ہم سے ہنسی خوشی بات کرتا ہے میں نے کہا مجھے کم از کم اپنے کیبن تک تو جانے دو تاکہ میں موہاتھ دھو کر کپڑے بدل سکوں اور پڑھنے کے لیے کوئی کتاب لے آؤں اس نے کہا اچھا جاؤ مگر پندرہ منٹ میں آ جانا زندہ مرتا جہاز کو چلے ہوئے تقریباً بیس گھنٹے ہو گئے مگر لطف یہ کہ میں نے اب تک اپنے کیبن کی شکل بھی نہ دیکھی تھی یہ بھی نہ معلوم تھا کہ سامان وہاں رکھ دیا گیا ہے یا نہیں نمبر بتا کر پوچھتا پاشتا وہاں پہنچا سامان موجود تھا میرے علاوہ دو مسافر اور ہیں ایک بوری تاجر جا پان جا رہا ہے اور ایک لڑکا سنگپور مجھے دیکھ کر یہ لوگ حیران رہ گئے ان کا خیال تھا کہ میں بمبئی ہی میں رہ گیا ہوں اتنے میں کیبن سٹیورڈ یعنی کی جہاز کا ملازم بھی آ گیا اور مجھے دیکھ کر اطالوی زبان میں حیرت اور تاجب کا اس قدر زور سے اظہار کیا کہ جیسے کوئی میں مردہ تھا جو دفتن زندہ ہو گیا ہو کہنے لگا تم بیچ سمندر میں کہاں سے دفتن ٹپک پڑے میں تو سمجھاتا تم یادو بمبئی میں رہ گیا ہو یا سمندر میں کوت پڑے ہو میں نے اسے یقین دلائے کہ میں بھوت نہیں ہوں اور یہ ڈاکٹر کا قصور تھا کہ اس نے ان لوگوں کو کیوں نہیں اطلاع دی کہ مجھے ہسپتال میں روکا گیا ہے خیال تھا شام کو ہسپتال سے چھٹی مل جائے گی مگر ڈاکٹر نے کہا اب کل صبح ہی جانا ہوگا میں دیکھایا تھا کہ کیبن میں سخت گرمی ہے اس لیے میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ ایک رات اور یہیں گزاری جائے پڑھنے کے لیے کتابیں اور اخبار لے آیا ہوں اس لیے وقت کاٹنے کا بھی انتظام ہے تین سال تک روزانہ دفتر میں کام کرنے کے بعد آرام کرنے اور کتاب پڑھنے کی اتنی فرصت غدیمت ہے ہم سفر تیس جون آج صبح ڈاکٹر نے کیبن جانے کی اجازت دے دی چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں چار آدمیوں کی سونے کی جگہ دو نیچے دو اوپر سمندر میں توفان ہونے کی وجہ سے کھڑکی بند ہے سخت گرمی ہے نہا کر اور کپڑے بدل کر اوپر ڈیک پر گیا سستے درجے یعنی کہ ایکانومک کلاس میں سفر کر رہا ہوں جس کو تقریباً ریل کے انٹرمیڈیر درجی جیسا سمجھا جانا چاہیے جہاز پر زیادہ مسافر نہیں ہے کل تعداد شاید چار پانچ سو سے زیادہ نہ ہوگی اس میں آدھی سے زیادہ ہمارے درجے میں ہیں ہمارے لیے ایک نیچی چھت کا کمرہ ہے اور ایک عام بیٹھنے اٹھنے کا کمرہ گرمی کی وجہ سے مسافر عام طور سے یہیں بیٹھے رہتے ہیں یہ ہمارے لیے جو چھوٹا سا ڈیک کا حصہ مخصوص ہے وہاں ٹہلتے ہیں یا کوئی کھیل کھیلتے ہیں فرسٹ سیکنڈ اور ہمارے درجے والوں کے درمیان سنگین دیواریں ہائل ہیں مگر کبھی کبھی سیکنڈ کلاس والے ہماری طرف آ نکلتے ہیں ہم ان کے درجے میں قدم نہیں رکھ سکتے سماج میں جتنے جماعتی اختلافات نظر آتے ہیں چھوٹے پیمانے پر ان کا نقشہ جہاز پر نظر آتا ہے یہاں بھی اوپر کے درجے والے نیچے درجے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور نیچے کے درجے والے اوپر کے درجے والوں کو رشک اور حسد اور غصے سے اس جماعتی تفریق میں ایک حد تک نسلی اور قومی اختلافات بھی مٹ جاتے ہیں ہمارے درجے میں انگریز جرمن اطالبی یہودی ہندوستانی چینی سب قسم کے لوگ ہیں انگریز تو اپنی عادت کے مطابق ذرا الگ الگ رہتے ہیں مگر اور باقی مسافروں میں آپس میں اچھے دوستانہ تعلقات ہیں بعض جرمن یہودی جو اپنے بطن سے نکالے ہوئے ہیں شمالی چین میں قسمت آزمائی کے لیے جا رہے ہیں ان بیچاروں کی پریشان حالت دیکھ کر ہٹلر کے ظلم کا اندازہ ہوتا ہے ان کے علاوہ چند چینی تعلیم علم ہیں جو جرمن یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے بطن جا رہے ہیں یہ بیچارے انگریزی بہت کم جانتے ہیں اور کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اور کچھ اشاروں سے ہم لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں ان سے مل کر اور باتیں کر کے چین کی نئی سپریٹ کا پورا اندازہ ہوتا ہے جس وقت چین اور جاپان کے موجودہ جنگ شروع ہوئی تھی ان طالب علموں نے فوراً اپنی حکومت پر لکھا کہ ان کو واپس بلالیا جائے تاکہ اپنے بطن کی حفاظت کے لئے لڑ سکیں مگر چینی حکومت نے جواب دیا کہ تم اس وقت جو تعلیم حاصل کر رہے ہو یہ بھی قوم کے لئے ہے اس لئے اس کو بیچ میں مت چھوڑو ایک چینی طالب علم نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں مجھ سے کہا چین ہندوستان ہم دوست ہندوستانی تاجر ہمارے درجے میں تقریباً ایک درجن ہندوستانی تاجر ہیں ایک کولمبو جا رہا ہے جہاں اس کی دکان ہے ایک سنگاپور میں کام کرتا ہے تین ہانگ کانگ جا رہے ہیں اور باقی سب سامان خریدنے جاپان جا رہے ہیں ان سے باتیں کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جاپان نے کس طرح ہندوستان کی منٹیوں پر قبضہ کیا ہوا ہے یہ لوگ کاروبار کے بین الاقرامی اور سیاسی پہلو کو نہیں سمجھتے اور یہ نہیں جانتے کہ جاپان کس طرح اپنے اقتصادی اور کاروباری ذرائع کو چین پر قبضہ کرنے کے لئے استعمال کر رہا ہے وہ تو بازار کے نخ سے واقف ہیں اور جاپانی مال اس لئے خریدتے ہیں کہ سستہ ہوتا ہے اس میں ان کا کوئی زیادہ خصور بھی نہیں ہے اگر جاپانی مال کا بائیکاٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں باقاعدہ تمام ملکوں میں پروپیگنڈا کرنا ہوگا ایک تو آدمیوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا ان تاجروں میں ایک نوجوان سندھی لڑکا قابل ذکر ہے اس کے عمر کوئی پچیس سال کی ہوگی مگر وہ کاروبار کے سلسلے میں تقریباً تمام دنیا گھوم چکا ہے اس سے معلوم ہوا کہ باز سندھی تاجروں کا کاروبار تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے ان کی دکانوں کی شاخیں چین جاپان یورپ امریکہ وغیرہ سب جگہ موجود ہیں یہ لڑکا اس سے پہلے جبرالٹر میں کام کرتا تھا اب اس کو ہانگ کونگ بھیجا جا رہا ہے یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں بھی جہاں والدین اپنے لڑکوں کو دہلی سے بمبئی اکیلے بھیجتے گھبراتے ہیں غیر ملکوں کے سفر کی کاروباری اہمیت کو سمجھا جا رہا ہے اٹلی شام کو جہاز کولمبو پہنچ جائے گا جہاز کی تصفیروں کے پوسٹ کارڈ دیکھ کر گھر بالوں اور دوستوں کو خط لکھے معلوم ہوا کہ ڈاک کے ٹکٹ بھی یہی مل سکتے ہیں جب ٹکٹ خریدے تو دیکھا کہ ان پر اٹلی کے بادشاہ وکٹر ایمانویل کی تصفیر ہے یہ کیسے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اگرچہ ہم بہرے عرب میں ہیں اور ہندوستان کے ساحل کے بلکل قریب ہیں مگر یہ جہاز ہر لحاظ سے اٹلی کا ٹکڑا ہے ایک تیرتا ہوا اٹلی جب تک ہم اس جہاز پر ہیں ہم اطالبی قانون کے ماتحے تھے جہاز پر جتنے خط ڈالے جائیں گے ان پر اٹلی کے ٹکٹ لگانے ہوں گے جہاز والے یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک منٹ کے لیے بھی یہ بھولیں کہ ہم فیلحال اٹلی کی سرزمین پر ہیں جہاز کے اوپر فاشسٹ پارٹی کا مخصوص نشان لکڑیوں کا بدھا ہوا گٹھا اور کلھڑا بنا ہوا ہے مسولینی کی تصویریں جا بجا لگی ہیں بیٹھنے کے کمرے میں ایک چھوٹی سی لیبریری بھی ہے جس میں کئی موٹی موٹی کتابیں مسولینی کی زندگی اور فاشسٹ کے سیاسی نظام کے متعلق ہیں افسوس یہ ہے کہ ان کو کوئی پڑھتا ہی نہیں کولمبو تقریباً پانچ بجے ہمارا جہاز کولمبو کی بندرگاہ کے باہر لنگر انداز ہوا یہاں کنارے پر پانی کافی گہرا نہیں ہے اس لیے بھاری جہازوں کو دور ہی ٹھہرنا پڑتا ہے لنگا کے متعلق بہت کچھ سنتے آئے تھے جو چیرہ تو ایک قطرے خون نہ نکلا شاید بارش ہو رہی تھی اس لیے اچھا نہیں معلوم ہوا مگر کولمبو کا پہلا منظر جو ڈیک پر سے دیکھا تو کافی حوصلہ شکن تھا ساحل کے کنارے کنارے میلوں تک نیچی چھت کی ٹین کی بدصورت امارتیں چلی گئی ہیں چار پانچ چھوٹے چھوٹے جہاز کوئلے سے بھرے ہوئے کھڑے ہیں راون کی لنکا کو جس کا رامائن میں اس قدر ذکر ہے تو ایک سہر آفری ملک ہونا چاہیے تھا اور یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جسے ولایت کی گھٹیا بندرگاہیں جن کو فلموں میں دیکھا ہے مگر اس میں کولمبو کا کیا قصور ہے روایت کی بنا پر ہم ہر جگہ کی ایک خیالی تصویر قائم کر لیتے ہیں جو اکثر غلط ثابت ہوتی ہے میں سمجھتا تھا کہ کولمبو کے ساحل پر خوبصورت تار اور کھجور کے درختوں کے جھنڈ ہوں گے مگر ان کے بجائے دیکھا کہ ٹین کے گوداموں کے آگے ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہے جس پر انگریزی میں لکھا ہے اچھی چائے کے لیے سیلون سیلون فور گوڈ ٹی موجودہ کاروباری تمدن کی اشتہار بازی اور یہ سوچ کر تو یہ اعلان اور بھی برا معلوم ہوا کہ سیلون کے چائے کے کھیتوں میں یوروپین مالک سیلونی اور ہندوثانی مزدوروں پر کتنا ظلم کرتے ہیں علیگر کے پرانے ساتھ ہی بدی الدین جن کو پہلے اطلاع دی دی تھی مجھ سے ملنے کے لیے موجود تھے ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر ساحل پر گیا اتنا بڑا شہر دیکھنے کے لیے چار گھنٹے کافی تو نہیں ہوتے مگر پھر بھی موٹر میں گھوم کر بہت کچھ دیکھا بمبئی کلکتے کے برابر تو نہیں مگر تقریباً اسی انداز کا شہر ہے یعنی کہ ایک حصہ تو مغربی بزاکہ امیروں رئیسوں اور افسروں کے رہنے کے لیے صاف اور چوڑی سڑکیں بڑی بڑی دکانیں اونچے اونچے آلیشان مکان پارک اور باغ دوسرا حصہ وہ جہاں شہر کی اسی فیصدی آبادی رہتی ہے یہاں تنگ بازار بھیڑ شور افلاس اور گندگی ارب جہاز رانوں کی اولاد کولمبو کی آبادی زیادہ تر سنگھالی نسل کی ہے یہ لوگ زیادہ تر غربت کے حالت میں رہتے ہیں بڑی بڑی دکانیں اور چائے کا کاروبار یورپین تاجروں کے ہاتھ میں ہیں چھوٹی دکانیں عام طور سے مدراسیوں اور گجراتیوں کی ہیں آسل باشندے مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں یا تھوڑی سی تعداد میں جو پڑھ لک گئے ہیں وہ سرکاری نوکری کرتے ہیں یہاں کے آبادی میں کافی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے جو ان ارب جہاز رانوں کی اولاد ہیں جو تیرہویں اور چودہویں صدی میں تجارت کے لیے ہندوستان آیا کرتے تھے سیلون ایک برطان بھی شاہی مقبوضہ کراؤن کولونی ہیں انگریز افسروں کی حکومت ہے ایک کاؤنسل ہے جس کے ممبروں کا الیکشن ہوتا ہے مگر اب تک پارٹی بندی نسلی اور مذہبی بنیادوں پر ہے سنگھالیوں مدراسی ہندووں اور مسلمانوں کی الگ الگ پارٹیاں ہیں سیلون قومی کانگریس نام ہی کی ہے اور ہماری لبرل پارٹی کے اصولوں پر چلتی ہے مگر نوجوان اشتراکیوں کی ایک جماعت لنکا ساما سماج اقتصادی سوالوں کو لے کر اٹھی ہے ان میں سب فرقوں کے لوگ موجود ہیں اور اس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے امید کی جاتی ہے کہ سیلون کی سیاسی اور اقتصادی آزادی میں اس پارٹی کا وہی نمائے حصہ ہوگا جو کانگریس کا ہندوستان میں ہیں رات کو خوب ڈٹ کر کھانا کھایا مالوں نہیں اب بریانے کب نصیب ہو نو بجے جہاز نے لنگر اٹھایا پانی ہی پانی تیس جون سے تین جولائی تک چاروں طرف پانی ہی پانی زمین کا کہیں پتہ نہیں اب ہم کھلے سمندر یعنی بہرہن میں ہیں خطے اس طب ایکویٹر کے بالکل نزدیک ہوتے جا رہے ہیں اس لیے گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور کیبن میں بیٹھنا ناممکن ہے پنکھے کی ہوا بھی گرم ہے تمام دن مسافر ڈیک پر یہ سیلون میں تاش کھل کر گزارتے ہیں وقت کاٹنا مشکل ہے زیادہ تر وقت باتوں میں گزرتا ہے سیکنڈ کلاس کے تین ہندوستانی مسافر بھی ہمارے درج میں آ جاتے ہیں اور سب ہندوستانیوں کا جمگٹہ سا رہتا ہے کم از کم یہاں فرق وارانہ اختلافات نہیں ہیں ہندو مسلمان یہودی عیسائی سب ایک ہی ہیں سب ہندوستانی مسافر ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں جو لوگ جا پان جا رہے ہیں ان کا اصرار ہے کہ میں بھی ہونگ کونگ پر جہاز تبدیل کروں اور شنگھائی نہ جاؤں کیونکہ اس کے آس پاس اب لڑائی ہو رہی ہے میں نے انہیں یقین دلا دیا کہ میرا ارادہ خطرے کے مقام کے قریب بھی جانے کا نہیں مگر پھر بھی یہ لوگ میری سلامتی کی فکر سے پریشان ہیں جہاز کی دلچسپیاں وقت گزارنے کے لیے مختلف دلچسپیاں ہیں یوروپین مسافروں کے کئی گروہ تو دن رات تاش کھلتے ہیں اور شراب پیتے ہیں بعض لوگ کینویس کی پانی کی طالب میں مچھلی کی طرح پڑے رہتے ہیں ڈیک پر کئی قسم کے کھیل ہیں مگر دوبہر کو اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ان کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں کرتا ہندو سانی مسافر زیادہ تر گپ میں وقت گزارتے ہیں مجھے کئی سال کے بعد فرصت نصیب ہوئی ہے چند کتابیں جو ساتھ لے کر چلا تھا وہ ختم کر کے جہاز کی لیبریری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں پرل بک کے نوبل جو چین کے متعلق ہیں پڑھ رہا ہوں یہ مسننفہ وہی مشہور امریکن عورت ہے جس کو اس سال عدب کی خدمت کے لیے نوبل انام ملا ہے اس نے اپنی عمر کا کافی حصہ اپنے شوہر کے ساتھ چین میں گزارا ہے اپنے نوبلوں میں اس نے چین کی بدلتے ہوئے سماجی حالات کی نہائیت دلچسپ اور سچی تصویر پیش کی ہے چین کی قومی حکومت نے بھی اس کی خدمات کا اعتراف کیا ہے کتابیں پڑھنے کے علاوہ لکھنے کا بھی آج کل بہت وقت ملتا ہے دوستوں اور عزیزوں کو خط لکھے ممبئی کرونیکل کے لیے اپنا ہفتے وار مضمون تیار کیا پھر بھی دن کاٹنا مشکل معلوم ہوتا ہے آخر ایک نوبل لکھنا شروع کر دیا ہے معلوم نہیں کب پورا ہوگا یا نہیں اگر شگاہی تک بجائے دس دن کے مہینہ دیڑھ مہینے کا راستہ ہوتا تو ضرور پورا ہو جاتا ہے جہاز پر آ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی معمول کی زندگی میں کتنا وقت روزانہ ضائع کرتے ہیں تقریباً تین گھنٹے تو روزانہ مکان سے دفتر آنے جانے میں بیکار جاتے ہیں اور معلوم نہیں کتنا وقت دوستوں سے گپ کرنے میں کسی سے ملنے گئے تو چند گھنٹے اسی میں نکل گئے اور یہاں جہاز پر سوائے کیبن سے ڈیک پر آ جانے کے اور کوئی جگہ ہے نہیں جہاں جا سکیں نہ یار دوست نہ سینیما نہ تھیٹر نہ پولو بندر اور چوپاٹی اور نہ مالا بار ہل سینیما مگر نہیں اور کچھ نہ ہو سینیما تو ضرور جہاز پر موجود ہے کولمبو چھوڑنے کی تیسرے دن سیلون میں اشتہار لگ گیا کہ آج رات کو فرس کلاس کی ڈیک پر سینیما دکھایا جائے گا دن بھر اسی امید میں گزرا کہ تفریح کی کوئی صورت تو ہوگی کھانے کے بعد فرس کلاس کی ڈیک پر گئے آج پہلی بار ہماری اور اونچے درجے والوں کی ڈیک کی درمیان کا راستہ کھلا ہے فرس کلاس کی شاندار اور پرتکل لفت کیبنوں میں جھانکنے کا موقع ملا کھانے کا کمرہ بیٹھنے کا کمرہ لیبریری وغیرہ کو دیکھ کر کسی راجہ کے محل کا دھوکہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو سوائے شیشوں میں سے جھانکنے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں آ کر اچھی طرح سے اس نئی چھوٹ چھات کا پتہ چلتا ہے جو پیدائشی ذات پات کی تفریق کے بجائے امیری اور غریبی پر قائم ہے سینیما کا پروگرام کافی لیچر ثابت ہوا چار پانچ سال پرانے فلم دکھائے گئے مگر یہ اتنا تھا کہ پیسے نہیں دینے پڑی اس کے علاوہ جہاز کی زندگی سے سب اس قدر اکتا گئے ہیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ خراف فلم لکھائے جاتے تو وہ بھی غنیمت سمجھے جاتے یہ سینیما فرش کلاس کی ڈیک کے ایک کونے میں قائم کیا گیا تھا ایک طرف پردہ لگا ہوا تھا اور اس کے آگے سو 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 کرچیاں ڈال دی گئی تھی سمندر پر گہرہ اندھیرہ چھائے ہوا تھا اور کبھی کبھی لہروں کے شور میں فلم کے کرداروں کی گفتگو سنائی نہیں دیتی تھی مجھے اپنے اخباری کام کے سلسلے میں تقریبا ہر روز ایک فلم دیکھنا پڑتا ہے مگر یہ جہاز کا سینیما دیکھنا ایک نیا اور دلچسپ تجربہ تھا اڑنے والی مچھلیاں تین جولائی اس ماحول میں معمولی سے معمولی تبدیلی بھی سنسنی خیز بن جاتی ہے آج صبح ہمارے کیابنوں کی گول کھڑکیاں پورٹھول کھول دی گئیں اب سمندر میں توفان کم ہو گیا ہے خدا خدا کر کے اب چین سے رات کو سو سکتے ہیں دن میں بھی اب کیابن بھٹی کی طرح نہیں تپتا آج دن بھر جہاز کی دونوں طرف سمندر میں اڑنے والی مچھلیاں نظر آتی رہیں مگر ان کا اڑنا پرندوں کی طرح نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ چند سیکنڈ تک ہی وہ ہوا میں قائم رہ سکتی ہیں مگر ایک جست میں کئی گز پار کر جاتی ہیں شام کے قریب ہماری مخالف سمندر سے آتا ہوا ایک جہاز قریب سے گزرا تمام مسافر ڈیک پر جمع ہو گئے یہ جہاز بھی اسی کمپنی کا ہے اس لئے دونوں کے کپتانوں میں جھنڈوں کے اشاروں سے باتیں ہوئیں آج کی شام بہت پرفضا تھی رنگ برنگ کے بادل سورج کی آخری کرنوں کی روشنی میں چمک رہے تھے سورج جو ایک نارنجی گیند کی مانن تیر رہا تھا دور بہت دور اپنے وطن ہندوستان میں ابھی دن کی روشنی ہوگی مغرب میں ابھی شفق کی سرخی باقی تھی مگر مشرق میں جلد ہی اندھیرہ چھا گیا سنگاپول چار جولائی صبح آنکھ کھلی تو کھڑکی میں سے سرسبز زمین نظر آئی جلدی ناشتے سے فارغ ہو کر ڈیک پر گیا تو نہایت دلکش سما نظر آیا جہاز ایک تنگ آبنائے میں سے گزر رہا تھا ایک طرف سماترہ کا جزیرہ ہے اور دوسری طرف خاکنائے ملایا یہ معلوم کر کے ہم ایک ہی وقت میں دو مختلف ملکوں کو دیکھ رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے گوہ جغرافیہ کے نقشے میں دفتن زندگی کا رنگ بھر دیا گیا ہو اسکول میں جغرافیہ پڑھنے اور نقشے دیکھنے کے بعد دل میں ایک شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ شاید یہ سب کسی نے ایسے ہی لکھ دیا ہے اب معلوم ہوتا ہے گوہ پہلی بار واقعی جغرافیہ پڑھ رہا ہوں نہ صرف جغرافیہ بلکہ تاریخ اور بین الاقوامی سیاسیات بھی دائیں طرف سماترہ کے خوبصورت جزیرے پر ہولینڈ کا قبضہ ہے بائیں طرف ملایا برطانیہ کی ملکیت ہے دنیا کی بسات پر شہنشائیت کی پھیلے ہوئے مہرے دوپہر کو سخت گرمی رہی نقشہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اب ہم خطے اس طبعہ کے بلکل قریب آگئے ہیں کھانے کے کمرے میں ایک نقشہ لگا ہوا ہے جس پر ہمارے جہاز کا راستہ ایک لکیر کھینچ کر دکھایا گیا ہے ہر روز دوپہر کے بارہ بجے جہاں جہاز ہوتا ہے نقشے پر اس جگہ ایک چھوٹی سی کاغذ کی جھنڈی لگا دی جاتی ہے آج جب یہ جھنڈی لگائی گئی تو کافی حجوم تھا اوپر ڈیک پر جا کر بعض مسافر ادھر ادھر غور سے دیکھ رہے تھے شاید اس امید میں کہ سمندر پر بھی خطے اس طبعہ نظر آئے گا مسافر کی ڈائری لے خک پترکار اور فلم نردشک خواجہ احمد دباس کا 1938 کا سفر نامہ ان کے پانچ مہینے لمبے سفر کی ڈائری آپ پرویز عالم کی آواز میں سن رہے ہیں اگلے اپیسوڈ کا انتظار کیجئے یاد دلا دیں کہ سنینگ کی یہ پیشکش آپ اپل پوڈکاسٹ, سپوٹی فائی, جیو ساون, گوگل پوڈکاسٹ اور یوٹیوب سمیت سب ہی بڑے پوڈکاسٹ پلاتفارمز پر سن سکتے ہیں اپنی رائے ہمیں ضرور پھیجئے ہمارا پتہ ہے post at sineink.com ہماری ویب سائٹ بھی چک کیجئے جہاں آپ کو سنینگ کے سب ہی پوڈکاسٹ ایک ساتھ ملیں گے پتہ ہے sineink.com sineink.com موسیقی موسیقی